گاؤں کنیکشن ہے بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا گاؤں کنیکشن میں دوستو ہمارے شو میں یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم گاؤں سے جڑی روچک منورنجن سے بھرپور خبریں آپ کو دکھائیں سنائیں لیکن ساتھ ہی کچھ کام کی چیزیں بھی بتائیں تو ہمارے حبل ایکسپرٹ ڈاکٹر دیپک آچارے آپ کو ہر ہفتے کچھ ایسی ہی اپیوگی باتیں بتاتے ہیں جو ہماری روز مرہ کی چیزوں سے جڑی ہوتی ہیں یہ ہمارے سواستے سے جڑی ہوتی ہیں ہمارے بہتر رکھ رکھاؤ سوندر وغیرہ سے جڑی ہوتی ہیں دیکھتے ہیں آج ڈاکٹر دیپک آچارے کونسی گیان کی بات بتا رہے ہیں شکریہ نیلے جی خیتوں میں خرپتوار کی جب بات ہوتی ہے تو کسانوں کو اکثر ایک پودے سے بڑی مصیبت ہوتی ہے اسے چولائی کہتے ہیں لیکن چولائی کے بارے میں شاید یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ اسے بطور بھاجی کے روپ میں بڑے سواستے گرامین انچلوں کے لوگ کھاتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر کے حصے میں جو فول ہوتے ہیں یہ جب سوک جاتے ہیں اس کے اندر جو بیج تیار ہوتے ہیں گرامین انچلوں کے لوگ ان بیجوں کو اکتریت کر لیتے ہیں مانا جاتا ہے کہ جب سوکھا یا آکال کی ستی ہو تو یہ بیج ایک جبردست اناج کا کام کرتے ہیں ان میں جبردست طاقت دینے کی شمطہ ہوتی ہے اس کی پتیوں کی رس کی بات کریں تو جو پیلیا سے گرسیت لوگ ہوتے ہیں انہیں اس کی پتیوں کے رس کے ساتھ سمان ماترہ میں پنرنوا کی پتیوں کا رس دیا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ دونوں جڑی بوتیوں کا اثر جو اس طرح سے ہوتا ہے کہ پیلیا بڑے تیجی سے رہت مل جاتی اس روگ سے اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ اس کے پتیوں کو کچل کر جو رس تیار کرے جاتا ہے انہیں دما کے روگیوں کو بھی دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی ساگ بھاجی جو تیار کری جاتی ہے وہ بڑی طاقت دینے والی ہوتی ہے تو اکثر آدیباسی اسے اپنے خان پان کے طور طریقوں میں استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں جس کی جانکاری نئی ہونے کی وجہ سے اکثر آمینیں کھیتوں سے اکھاڑ فیکتے ہیں امید ہے جانکاری آپ تب کو پسند آئی ہوگی اگلی بار کسی اور جانکاری کے ساتھ ملیں گے تب تک نمشکار شکریہ دوستو کتنا بدل رہے ہیں بھارت کے گاؤں نہیں چلی اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد آپ کے پاس لاتا ہوں بھارت کے گاؤں میں ہو رہے بدلاؤ کی ایک اور کہانی موسیقی